پاکستان میں ایکنومک کنڈیشنز کبھی بھی بہتر نہیں رہی قائد اعظم کے بعد ہم نے مارشل لاؤ دیکھی ہیں ڈیفرنٹ گورنمنٹس دیکھی ہیں پی ای میلین کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے بٹ ایکنومک سیچویشنز ہماری ورسٹ فرسٹ ہی ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس کا سلوشن کیا ہے دیکھیں آپ یہ سنتے ہیں جی ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے سٹاک ایکسینز گر گئی ہے ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے ہماری کرنسی جو وہ نیچے آگئی ہے بٹ اس کا سلوشن کیا ہے ہمیں اس کی سلوشن کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو کہ ہمارے یہ قریبی یہ نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ریزرورز کیا ہیں ہمارے ریزرورز کیا ہیں یہ سب ہی کو پتا ہے بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی فائننشل منیجمنٹ کس طرح سے کر رہے ہیں ہم اپنی فائننشل کنڈیشن کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں ہم اپنے حالات جو باقی انٹرنیشنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ڈسینز کرنے ہوں گے جو کہ بہتر جو ہے ہماری اکنومک سے ارتحال ہوگئی اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹری انڈیا کی بات کریں تو ان کے ریزرز کو دیکھتے ہوئے ان کے گورنمنٹ نے یہ ڈسین کیا کہ بھئی ہمیں جو اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں روپیہ جو انڈیا کا روپیہ ہے وہ چاہیے انہوں نے رشیہ سے بات کی ایران سے بات کی جن پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ہم آپ کو آپ کی کرنسی میں پیہ کریں گے آپ ہمیں ہماری کرنسی میں پیہ کریں اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوگا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ رشیہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے جن کے اوپر رسٹکشنز لگی ہوئے ہیں تو بھئی یہ ملک کا اپنے ڈسین ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی آلائنمنٹ کریں کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں ان میں اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ بہتر کر سکیں اور اپنی جو کرنسی ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو یہ ڈسینس کرنے پڑتے ہیں ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم بھی اس طرح کرنے کے امریکہ کو کہیں بھئی آپ کو اگر یہ چیز چاہیے تو ہمیں روپیہ دیں ہم اس پاور میں نہیں ہیں پہلی یہ بات ہے تو ہمیں کچھ اور سٹیپس لینے ہوں گی بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اگر نمبر ون سلوشن کی بات کریں تو وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پہلے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو تب ہی باقی ڈسینس ہو پائیں گے پہلی یہ کنڈیشن ہے دوسری یہ بات ہے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس میں ڈالر ریٹ بڑھ کیوں رائے کیا وجہ ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیشن ڈی ویلیشن کی طرف ہی جائے جا رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ایمپورٹس بہت زیادہ اور ہماری ایکسپورٹس ہے ہی نہیں ہم اگری کلچر کنٹری ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہم زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جی اپنی گندم کی اپنے چاولوں کی باقی بھی جتنی ایکسپورٹس ہیں کتنی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بیک گرانڈ وہ بزنس کا ہے اور میں یہاں پہ اپنی بزنس فیلڈ ہے اس کو بھی متوجہ اس طرح سے کرنا چاہوں گا دیکھیں ہمارے کافی زیادہ پروفیشنلز ہیں سی اے سی سی اے کے جو کہ پاکستان سے اپنی ایجوگیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر پاکستان سے باہر موو کر جاتے ہیں موسٹ آف دی اگر پوئی چنگ کی ہم بات کریں لیکن کیا یہ بہتر ہے بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں بھی وہ ڈالرز کمارے ہوں گے درم کمارے ہوں گے پھر پاکستان کے وہ بھیجتے ہوں گے پاکستان کے ریزرز بہتر ہوتے ہیں بہت کتنا ہی اچھا ہو کہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں رہتے ہوئے یا باہر ہی بیٹھ کے وہ اپنی سروسز پروائیڈ کر سکیں اور پاکستان سے باہر اپنی سروسز ایکسپورٹ کریں چاہے وہ آئی ٹی کی سروس ہوں چاہے وہ بزنس فائنینشل کنسلٹنسی کی ہو یہاں پہ میں شبرزہدی صاحب کو کوڈ کرنا چاہوں گا اور ایک وہ میٹنگ میں یہ بتا رہے تھے کہ ہم میں یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے اپنے انڈیویڈیوز کو باہر بیجنے کی بجائے ہم اپنی فائنینشل کنسلٹنسی کو ایکسپورٹ کر سکیں کہ ہم سروسز بیٹھ کے یہاں سے پروائیڈ کر سکیں جو کہ دنیا اکنالج کرے اور پھر جو ڈالرز ہیں پھر وہ انٹیک آئے ہمارے پاس کیونکہ پھر کیا ہوگا آبیسی بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا یہ بزنس کی طرف سے میں نے آپ کو ٹچ دیا اور اگری کلچر کے اگر میں بات کروں تو جو باقی کنٹریز ہیں وہ اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہمیں اس ٹیکنالوجی میں کہ جتنی ایک اکڑ سے ہم پیداوار کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک کنال سے اتنی پیداوار ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے گورنمنٹ اگری کلچر کو سپورٹ کرے کیونکہ جو ہمارے جو ایکانومی ہیں اس کو کافی زیادہ سپورٹ آتی ہے اگری کلچر سے ہمارا ملک جو تھا جی پیچھے کافی ٹائم میں ٹیکسٹائلز میں بہت زیادہ آگے تھا اور ابھی بھی اب میں پیچھے ٹائم میں دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائلز اچھی طرح ریوائیو ہوئی تھی لیکن انرجی کرائیز اتنا زیادہ آیا ہے کہ چار سو سے زیادہ ٹیکسٹائلز یونٹس بند ہوئے ہیں اگر چار سو سے زیادہ ٹیکسٹائلز یونٹس بند ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آرڈرز ان کے پاس کتنے تھے پہلے بھی میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فورن ریزرورز کو بھی بہتر کریں اپنی ایکسپورٹز کو بھی بہتر کریں یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ میں ہم کو بتاتا چاہوں کہ آلیو آئل کی اگر بات کریں آلیوز کی بات کریں تو پاکستان میں اس کے اوپر پچھلی گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا اور پاکستان کو ان کی کاؤنسل میں بھی شامل کیا گیا اور کافی اچھا لوگوں نے یہاں سے ریونی جنریٹ کیا ایکسپورٹ کرتے ہوئے اور یہاں پہ جو بھی آڈینس ہے سمجھئے میری بات کو کہ اگر آپ اس کے بارے میں مائنڈ کرتے ہیں کوئی بھی ایسا بزنس منچر کریں جو کہ آپ باہر کی لوگوں کو ایکسپورٹ کر سکیں چاہے وہ کوئی پرڈکٹ ہے چاہے کوئی وہ سرفسز ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تو بینیفیٹ ہوگا کیونکہ روپے میں فائدہ کم ہوتا ہے ڈالرز میں یوروز میں دیرم میں فائدہ زیادہ ہے اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور اس سے ہمارا ایکانومی بھی سٹیبل ہوگی اور ہمارا ملک بھی بہتر طریقے سٹیبل ہوگا چائنا کیوں آگے گیا اس کی جو ہوم انڈسٹری ہے چھوٹے چھوٹے وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بینیفیٹ دیتے ہیں گھروں میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں ہم تو مرگیوں ہی کوئی ایک موڈل ہوتا ہے کوئی اچھی مینجمنٹ کی ٹیم ہو فینینشل مینجمنٹ کی کچھ ایکسپورٹس ہوں جو کہ ان کو بتائیں کہ یہ جو ڈسینز آپ کریں گے ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں گی تب ہی ہماری ایکنومک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ادر وائز یہ کبھی بہتر نہیں ہونے یہ میں آپ کو کلیرلی بتانا چاہ رہا ہوں ڈالر ریٹ آج بھی دیکھ لیں آپ ایک سال بعد بھی دیکھ لی جیگا اور ایک سال جو پہلے گزر چکا اس کو بھی آپ دیکھیں اور ہماری دیکھیں آپ صرف اور صرف امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ فوکس کریں کہ ہماری ایکسپورٹس زیادہ سے زیادہ ہوں اور ہمیں امپورٹ کم سے کم کرنا بڑھیں یہاں پہ فیمیلز اگر کس سن رہی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ کاسمیٹکس کا کام ہی اگر آپ لے لیں تو کاسمیٹکس کا جو کام ہے وہ زیادہ در ہمیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں ایسے یہاں پہ یونٹس نہیں ہیں کیوں ایسے یہاں پہ منفیکچرنگ یونٹس نہیں ہیں جو کہ کاسمیٹکس کا سمان بڑھائیں اور کیوں گورنمنٹ جو ہے یا جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو زیادہ آگے لے کے نہیں چلتے جو کاسمیٹکس کا سمان ہے میں ایک 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 جیمپل دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ریلیڈ کر سکیں ڈیلی ٹو ڈیلی کہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح سے ہماری ایکانومی آگے بڑھے گی تو ای ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو اور اپنی رہے بھی دیجئے گا کہ آپ کے یہ ویڈیو کی بارے میں کیا رہے ہیں اوریٹ tava نیکٹ ویڈیوز میں بھی ہم آپ سے ایکانومی کے بارے میں ضرور باتیں کرتے رہیں گے اسلام علیکم